علی اکبر بھائی پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں اگر ناکھن کاٹ لیے تو اس کا کیا حکم ہے جی علی اکبر بھائی اگر احرام کی حالت میں ناکھن کاٹے تو دم لازم آئے گا یعنی بکرے یا بیڑ دنبے کی قربانی دینی ہوگی اگر ناکھن صرف ایک انگلی یا دو انگلی کے اتارے یاد آگیا کہ میں تو احرام میں ہوں تو پھر دم واجب نہیں ہوگا یا پھر بعض کی عادت ہوتی ہے کہ موں میں انگلیاں لے کے ناکھن چباتے رہتے ہیں تو ایک انگلی یا دو انگلی کے ناکھن چبا لیے تو دم لازم نہیں آئے گا کچھ صدقہ کر دیا جائے تو بہتر ہے ہاں اگر ایک ہاتھ کے پانچ انگلیوں کے ناکھن کاٹ دیئے یا دونوں ہاتھوں کے دس انگلیوں کے ناکھن کاٹ لیے یا چبا لیے تو دم لازم آئے گا دونوں پاؤں کے دسوں انگلیوں کے یا ایک پاؤں کے پانچوں انگلیوں کے ناکھن کاٹ دیئے تو دم واجب ہو جائے گا قربانی واجب ہوگی اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حاج عمرہ پر روانہ ہونے سے پہلے گھر میں ہی احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو ہے وہ ناکھن کاٹ لیے جائیں زیر نابال صاف کر لیے جائیں تاکہ حالت احرام میں اس طرح کے معاملات پیش نہ آئیں تاکہ حالت احرام میں اس پہلے